سلمان صاحب یہ ابھی ابھی شبن گل نے دو سو رنز کیے اشان کشان نے دو سو رنز کیے تو اکٹھا یہ ایک انڈر نائنٹین ورلڈ کپ یہ پاکستان کے بھی ساتھ میچز ہوئے تھے پاکستان کے بھی کئی کریکٹرز وہاں پر کلے تھے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی جو شروعات ہوئی ہے آگا اس اپنے کریئر کی اور یہ جو بڑے رنز کرنے کی عادت ہے کیا آپ کو مختلف نظر آتا ہے جو کہ عمومی طور پر آج کے بلے بازوں میں جو آپ کو نظر نہ آئے دیکھیں یہ کریکٹنگ بڑاٹ اپ کی چیز ہے کہ جو عادت ہے لمبی باریاں لینے کی بڑے سکور کرنے کی ظاہر ہے سکول میں تین دن کی کریکٹ کھیلیں گے تو وکٹ پہ رہنا پورے سیشنز کھیلنا پورا دن کریز اوکیوپائی کرنا بڑی سینچریہ کرنا یہ آپ کا ایک ٹارگٹ بن جاتا ہے اور آپ پر اسی پہ بات کرتے ہیں اسی پہ سوچتے ہیں اسی پہ آپ کی بڑی فنکشن کرتی ہے اور یہ چیزیں آپ کے اندر ایک اوٹومیشن میں چلی جاتی ہیں دی انڈیسٹیننگ آف ہاو ٹو پلے لانگر اننگ دیٹھ کمز کہ جب آپ بچہ اس میں ڈال دیتے ہیں ہمارے یہاں بچوں کو جو ہے وہ سکول ٹی ٹین کلا رہے ہیں ٹی ٹوٹی کلا رہے ہیں اور باقی بھی جو کرکٹ آپ دیکھ لیجے کہ چھوٹی ایج میں سونے پہ سو آگا آپ نے پی جیل کرا کے جو ہے وہ بلکل ہی بچوں کا مائنڈ سیٹی سارا جو ہے وہ اس کو آپ نے لگا دیا ایک سرٹن ڈریکشن میں جو کہ لویسٹ فارم ہے کرکٹنگ فارمیٹس کی ان ٹرمز آف سکل لیولز تو جب آپ پرپیر ہی لویسٹ فارم کے لیے کریں تو پھر آؤٹپٹ آپ کی جو ہے وہ کیسے بہترین ہوگی بڑے فارمیٹس میں جا کے ہمیں توجہ کرنی چاہیے اپنے ڈریکشن ٹھیک کرنے پر سلمان صاحب آپ نے ایک سال ڈیٹھ سال پہلے یا پچھلا جو ورل ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل ہوا تھا وہاں پر آپ نے چھوٹی سیننگز دیکھی تھی ان کے گل کی اور آپ نے کہا تھا کہ یہ ذرا مختلف کھلاڑی لگتے ہیں کیا ایسی خاص چیز آپ نے اس وقت محسوس کی جب آپ نے فوری طور پر یہ کہا کہ یہ ایک اچھے مستقبل میں دنیا کرکٹ کے لیے ایک اچھا بلے باز ہو سکتے ہیں دیکھیں بہت جو ہے نا جب کھیلتے ہیں نا تو بڑے ایڈ ایز لگتے ہیں کہ بڑا آسان ہے بیٹنگ کرنا ٹچ پلیئر ہیں ٹائم ہے ان کے پاس اور ہر شاٹ کھیلتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کنٹرول ہے ان کا اس بال کے اوپر تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہائی کلاس انسٹنکٹس ہوتے ہیں ہائی کلاس بیٹنگ انسٹنکٹس ہوتے ہیں اور آج کی دنیا میں یونگ شرز کا جہاں پہ ایک بڑا کہہ لیجے کہ ایک فوکس جو ہے وہ پاور ہٹنگ کو لے کر ہے اور ایسے میں ایک ٹچ پلیئر کا ہونا کہ جو سکور بھی کر رہا ہو تیز اور لگے بھی نہ کہ تیز کھیل رہا ہے تو this is high class چاپ تو مجھے تو اس کی بیٹنگ دیکھ کے لگا تھا کہ یہ this is a guy جو کھیلے گا اس طرح سے جس طرح کھیلتے تھے مارک وارڈ ڈیمین مارٹین اور اس طرح کی جو ٹچ پلیئرز ہیں لیپٹیز میں ساید انور بڑے شاندہ ٹچ پلیئر تھے تو جو صرف ٹائم کرتے ہیں اور بول ملنا تو آرٹ ہی ہے چاہے آپ رکھ کے مارے یہاں ٹچ کر کے آپ باؤنڈری کلیئر کر لیں but it's an art not everybody possesses so it's a high class art اور بڑا الگنٹ لگتا ہے آئیس کے اوپر بڑا سودھیں ہے so cricket needs such players موسیقی